جی ہاں بلکل وہی برونو نے تیز لہچے میں کہا وہ تو میں نے مسلمانس کی ہاتھ میں دیکھا تھا میں نے اسے پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ مسٹر رولیف نے اسے لے جانے کی ہدایت کی ہے ریسیپشن اس نے جواب دیا اوہ اچھا تو یہ مسلمانس تو آپ کے ہوتل میں مسکل آتی جاتی رہتی ہیں آپ کیا پلیز مجھو اس کی رہائش کا کا پتہ بتائیں گے برونو نے ہونٹ بیشتے ہوئے کہا جی ہاں کیوں نہیں مسلمانس نادر اپارٹمنٹس کی دسویں منزل کے کمرہ نمبر چار میں رہتی ہیں ریسیپشن اس نے جواب دیا یہ نادر اپارٹمنٹس کونسی روڈ پر ہیں برونو نے پوچھا اپرمال روڈ پر جناب کیا آپ ہوتل واپس آئیں گے آپ کے ذمہ بل بھی ہے ریسیپشن اس نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ کے تمام بل آدھا ہو جائیں گے میں ابھی ایک ہفتہ یہاں رہنا ہے اوکے تھینکیو برونو نے جلدی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور نوٹ کاؤنٹر مین کی طرف بڑھا دیا اس نے کیش بک سے چھوٹے نوٹ نکال کر گنے اور کال کی رقم کارٹ کر باقی رقم برونو کی حوالے کر دی برونو رقم کو جیب میں ڈالتا ہوا باہر کی طرف لپکا اب اس نے بابی کے پاس جانے کی بجائے نادر اپارٹمنٹس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ ظاہر ہے رقم اس کے لئے انتہائی اہمیت رکتی تھی اس کے بغیر تو بابی نے بھی اس کی بات نہیں سننی تھی اور پھر وہ مثل ماسکی اپارٹمنٹ میں رہ کر میک اپ بھی بدل سکتا تھا اور لباس بھی چنانچہ باہر نکلتے ہی وہ پہلے ایک ستون کی آنڈ میں رکھ کر ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا وہ سمجھ تو گیا تھا کہ سیکریٹ سرویس نے اسے ٹریس کر لیا تھا کیونکہ نوجوان حملہ آور کے ساتھ جو آدمی تھا وہ وہی تھا جسے اس نے رالیف کی کوٹھی سے نکلتے ہوئے تاقب میں دیکھا تھا اور جسے رالیف کی آدمی بھی ہوش کر کے کار میں ڈال کر لے گئے تھے گو برونو نے اپنے طور پر انتہائی احتیاط سے کام لیا تھا کہ وہ ہوتل سلکی وے واپس نہیں گیا تھا اور اس نے اپنا میک اپ بھی بدل لیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس کے کمرے میں بھی پہنچ گئے اور وہ نہ صرف اسے بہچان گئے بلکہ اس کا نام تک بھی جانتے تھے اسی لئے وہ اب ان کی صلاحیتوں سے قدرے خوفزدہ ہو گیا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ ستون کی آر میں ان کا یہ جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں سیکرٹ سرویس کے رکن وہاں اس کی تلاش پر موجود نہ ہوں لیکن جب اس سے ادھر ادھر کوئی مشکوک آدمی نظر نہ آیا تو وہ ستون کی آر سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سامنے چوک کی طرف بڑھنے لگا جہاں اسے ٹیکسی سٹینڈ نظر آ رہا تھا چند ہی لمحوں بعد ایک ٹیکسی حالی انگیش کر چکا تھا اپرمال روڈ پر نادر اپارٹمنٹس پر چلو بڑونو نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی بڑونو نے جان بوجھ کر اس ٹیکسی کو منتحب کیا تھا کیونکہ اس کار کے شیشے تاریخ تھے باہر سے اندر نہیں دیکھا جا سکتا تھا جبکہ اندر سے باہر واضح نظر آتا تھا اسی طرح بڑونو محفوظ رہ سکتا تھا ٹیکسی مختلف سرکوں سے گزرتی ہوئی آہر کار ایک بارہ منزلہ عظیم شان امارت کے سامنے رک گئی یہ نادر اپارٹمنٹس کی امارت تھی بڑونو نے میٹر کے مطابق کرایا اداک کیا اور جب ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو وہ تیزی سے امارت کے اندر داہل ہوا امارت میں اندر جانے کے لیے چار لفٹیں کام کر رہی تھی جسے مرد اور عورتیں اتنی تعداد میں آ جا رہی تھی جیسے بلڈنگ میں کوئی میلہ منقد ہو رہا ہو البتہ بڑونو اسی بیڑ کی وجہ سے زیادہ مطمئن ہو گیا وہ ایک لفٹ کے ذریعے دسویں منزل پر پہنچا اور چند ہی لمحوں بعد وہ کمرہ نمبر چار کے دروازے پر موجود تھا دروازے پر مسلمانس کے نام کی نیم پلیٹ موجود تھی بڑونو نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی کی ہول سے اندر سے روشنی کی ایک لکیر باہر نکل رہی تھی جیسے ظاہر تھا کہ مسلمانس اندر موجود ہیں دستکی آواز کے ساتھ تھی اندر سے کھرکراہٹ کی تیز آوازیں ابریں اور پھر چند لمحوں کے بعد ہموشی تاری ہو گئی بڑونو نے ایک بار پھر دستک دی اس بار اس نے پہلے کی نسب زیادہ تیز انداز میں دستک دی تھی کون ہے اندر سے مسلمانس کی سہمی ہوئی آواز سنائی تھی بابی نے مجھے بھیجا ہے علماس ایک ضروری کام ہے بڑونو نے مو پر ہاتھ رکھ کر آواز کو بدلتے ہوئے کہا اور اس کی توقع کے این مطابق ایک جٹکے سے دروازہ کھلا اور بڑونو دروازے پر کھڑی مسلمانس کو دھکیلتا ہوا اندر داہل ہو گیا تت تم اور یہاں مسلمانس کے مو سے بڑونو کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے چیخ سی نکل گئی مسلمانس صرف تم ایک لاکھ کی حق دار ہو اس سے زیادہ کی نہیں اسی لئے وہ بریف کیس میرے حوالے کر دو بڑونو نے جیب سے ریولور نکالتے ہوئے کہا اس نے لات مار کر دروازہ بند کر دیا تھا اوہ بریف کیس کیسا بریف کیس مسلمانس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا دیکھو مسلمانس میری تم سے کوئی دشمنی نہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ بجائے موت کو گلے لگانے کے مجھ سے تعاون کرو ورنہ تم دیکھ رہی ہو کہ میری ہاتھ کتنے لمبے ہیں میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم میرا بریف کیس لے کر آئی ہو بڑونو نے گرراتے ہوئے کہا اوہ میں تو مزاک کر رہی تھی ٹھیک ہے اپنا بریف کیس لے لو ویسے مجھے اب حیرت ہے کہ تم یہاں تک کیسے پہنچ کے الماس نے ایک تویی سانس لیتے ہوئے کہا وہ شاید یہ سمجھ گئی تھی کہ جو شخص یہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ ذرا سے ہشکچاہٹ کے بغیر اسے گولی بھی مار سکتا ہے اور ظاہر ہے مرنے کے بعد اس کے لئے بریف کیس کوئی اہمیت نہیں رکھے گا چنانچہ اس نے ایک لاکھ پر اکتفا کرنے کا فیصلہ کر لیا شکریہ تم سمجھتار لڑکی ہو یہ میرا احسان سمجھنا کہ میں ان حالات کے باوجود نہ صرف تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں بلکہ ایک لاکھ روپیہ بھی دے رہا ہوں ورنہ ایک بار ٹریکر دبانے کے بعد میرا ایک لاکھ صاف طور پر بچ جاتا لیکن میں اصول کا پابند ہوں اور یہ بات کہنے کا مقصد ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں اب بھی کوئی منفی حیال ہے تو اسے ذہن سے نکال دو برونو نے کہا اور ایوالور جیب میں ڈال لیا تم فکر نہ کرو رولیف تمہارے آنے سے پہلے میں واقعی یہی سمجھ رہی تھی کہ اب تم مجھے کبھی نہ ڈھون سکو گے لیکن تمہارے اس طرح یہاں پہنچ جانے کے بعد میں سمجھ گئی ہوں کہ تم بابی سے بھی دو ہاتھ آگے ہو مثل ماس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے پلنگ کے نیچے ہاتھ ڈال کر بریف کیس کو باہر کھینچا اور رولیف کے ہاتھ میں دے دیا اپنی رقم گل لو ابھی میں نے اس میں سے کچھ نہیں نکالا الماس نے کہا اور برونو نے بریف کیس کھول کر ایک نظر رقم پر ڈالی رقم واقعی پوری تھی میکپ باکس بھی موجود تھا برونو نے اس میں سے دس گڑیاں نکال کر الماس کے حوالے کر دی یہ لو اپنا ایک لاکھ روپیہ اور اسے محفوظ کر لو ہو سکتا ہے مجھے کن حالات میں یہاں سے جانا پڑے برونو نے کہا اور الماس نے جلدی سے گڑیاں برونو کے ہاتھ سے جپٹیں اور انہیں اپنے کپڑوں کی علماری کے نچلے ہانے میں ڈال کر ہانا بند کر دیا اس کی چہرے پر ہوشی پوٹی پڑھ رہی تھی وہ کون تھے جو اس طرح تم پر حملہ آور ہو گئے تھے مسسسسسس نے کہا وہ میرے دشمن تھے کاروباری دشمن سنو اگر تم اور رقم حاصل کرنا چاہتی ہو تو مجھ سے تعاون کرو کہیں سے میرے لئے ایک سوٹ لا دو میں چہرے کے ساتھ ساتھ لباس بھی بدلنا چاہتا ہوں برونو نے بریف کیس سے ایک اور گڑی نکال کر الماس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور الماس نے ندیدوں کی طرح وہ گڑی بھی جپٹ لی اس کا چہرہ مسرس سے گلنار ہو رہا تھا تنویر کار دڑھاتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا لیکن امران کو وہ کار نظر نہیں آ رہی تھی جس پر برونو فرار ہوا تھا حالانکہ جس رفتار سے تنویر کار چلا رہا تھا اس لحاظ سے اب تک وہ کار نظر آ جانی چاہیے تھی اس کا مطلب ہے کہ برونو انہیں ڈاج دے کر جانے میں کامیاب ہو چکا تھا وہ شاید کسی سائٹ گلی میں مڑ گیا تھا اور پھر سامنے بڑا چوک نظر آنے لگا کار چوکی سائٹ پر روک تو تنویر وہ مجرم نکل گیا ہے اب اسے تلاش کرنا ہوگا امران نے کہا اور تنویر نے سرحلاتے ہوئے کار کی رفتار آشتہ کی اور اسے ایک سائٹ پر کر کے روک دیا امران نے کار کے ڈیش بورٹ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ٹرانس میٹر کا بٹن آن کیا اور پھر ہانے میں سے مائک نکال کر مجھ سے لگا لیا سیکرٹ سرویس کے ممبران کے پاس ہر کار میں وسیر رینج کا ٹرانس میٹر نصب تھا ہیلو ہیلو امران کالنگ آور امران نے بٹن دبا کر بار بار یہی فکرہ دوہرانا شروع کر دیا یس جولیا اٹینڈنگ آور چند لمحوں بعد جولیا کی آواز ڈیش بورٹ پر ابری مس جولیا مجرم نیلے رنگ کی سپورٹس کار جس کا ایکس ای سی بارہ بارہ ہے کار نئے موڈل کی ہیں وستی چوک کی طرف بھاگا ہے میں تنویر کے ساتھ اس کے تاقب میں تھا لیکن وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے آپ سب میمبرز کو کال کر کے ہدایت کر دیں کہ وہ پورے شہر میں پھیل کر اس کار کو تلاش کریں آور امران نے کہا مجرم کا ہلیہ بتاؤ آور دوسری طرف سے جولیا نے کہا اور امران نے اس کے لباس کے ساتھ ساتھ اس کا ہلیہ ایک پر پھر دہرا دیا اوکے میں کال کر رہی ہوں لیکن مجرم کی نشاندہی کے بعد کیا کرنا ہے آور جولیا نے کہا میں تنویر کی گاڑی میں ہوں مجھے اطلاع فوراں کی جائے اور مجرم کی انتہائی ہوشیاری سے نگرانی کی جائے وہ انتہائی ہتناک آدمی ہے اور امران نے کہا اور دوسری طرف سے اوکے کہہ کر رابطہ ہتم ہو گیا امران نے بھی بٹن آف کر کے مائک کو دوبارہ ہانے میں ڈال دیا وہ مجرم کیسے نکل گیا تنویر نے پہلی پال زبان کھولتے ہوئے کہا نور جہان اور کبوتر والا قصہ سنا ہوا ہے امران نے کہا ہاں سنا ہوا ہے کیوں تنویر نے حیرت برے لہچے میں کہا بس وہی ہمارے ساتھ ہوا ایک کبوتر نور جہان نے ہجھ چھوڑا تھا دوسرا جہانگیر کے سوال پر چھوڑ دیا گیا کہ اس طرح اڑ گیا چنانچہ ایک لڑکی کو ہم نے نظر انداز کیا اور مجرم نے اسی لڑکی کو ہم پر استعمال کر کے ہماری دوڑے لگوا دی امران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ اکیلے تھے تنویر نے کہا نہیں سفدر میرے ساتھ تھا اوہ سفدر ناچانے وہ کہاں گیا امران نے سفدر کا حیال آتے ہی چھوڑ کر کہا اور پھر اس نے وائچ ٹرانس میٹر کا ون بٹن کھینچ کر اسے دوبارہ دبا دیا وہ سفدر کو کال کر رہا تھا یس سفدر سپیکنگ اوور چنل لمحوں بعد سفدر کی آواز گھڑی سے برامت ہوئی امران بول رہا ہوں کیا ابھی ہنیمون منا رہی ہو اوور امران نے کہا اوہ امران صاحب میں آپ سے رابطہ کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی آپ تنویر کی گاڑی میں گئے تو میں نے بھاگ کر آپ کی کار سنبھا لی لیکن کار کے قریب پہنچ کر مجھے حیال آیا کہ اس کی چابی تو آپ کے پاس ہے میں ابھی ماسٹر کی جیبوں میں تلاش کر ہی رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو جو مجرم کی ساتھ کمرے میں موجود تھی ایک بریف کیس اٹھائے ہوتل کے گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئی تو میں نے اس کے تاکب کا فیصلہ کر لیا کہ شاید لڑکی کے تاکب سے کوئی کلو مل سکے وہ لڑکی نادر اپارٹمنٹس میں داہل ہوئی ہے اور میں نے وہاں کے گار سے معلوم کر لیا ہے اس کا نام الماس ہے اور وہ نادر اپارٹمنٹس کے کمرہ چاہت دسویں منزل میں رہتی ہیں وہ ابھی تک اپنے کمرے میں ہیں آپ بتائیں مجرم کا پتہ چلا اور سفدہ نے کہا مجرم تو نکل گیا ہے میں نے جولیا سے کہا ہے کہ میمروں کو کہہ کر اس کی کار تلاش کرائے اور اب جولیا کی طرف سے کسی ریپورٹ کے انتظار میں ہوں تم اس لڑکی کو ٹو ٹولو اگر اسے برونو کے متعلق کچھ معلوم ہو تو پھر مجھے کال کر لینا اور امران نے ہدایت کرتے ہوئے کہا اوکے اور دوسری طرف سے سفدہ نے کہا اور امران نے اور اینڈال کہہ کر ون بٹن دبا کر رابطہ ہتم کر دیا اسی لمحے ڈیش بورٹ سے ٹرانس میٹر کی محصوص ٹون ٹون کی آوازیں نکلنے لگیں اور امران نے جلدی سے بٹن دبا کر مائک سنبھال لیا ہیلو جولیا کالنگ آور بٹن دبتہ ہی جولیا کی آواز ڈیش بورٹ سے ابری یس امران بول رہا ہوں آور امران نے کہا نومانی نے کار تلاش کر لی ہے وہ سرویس روڈ پر کیفے آکاش کے مقابل سڑک کی دوسری طرف کھڑی ہے اور حالی ہے نومانی وہی موجود ہے آور جولیا نے کہا او اچھا آپ وہی آجائے میں اور تنویر بھی وہاں پہنچ رہے ہیں اوور اینڈ آل امران نے کہا اور بٹن آف کر دیا چلو تنویر کار سے ہی پوچھ لیں کہ اس نے اپنی سواری کو کہاں چھپایا ہے امران نے کہا اور تنویر نے سرحلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی اور پھر چوک سے مڑ کر وہ ایک اور سڑک پر کار دڑھاتا ہوا تھوڑی دیر بعد سرویس روڈ پر واقعی کیفے آکاش کے سامنے پہنچ گیا کار واقعی موجود تھی تنویر نے جیسے ہی کار روکی امران کوت کر نیچے اتر آیا اس لیمہیں جولیا کی کار بھی وہاں پہنچ گئی نوانی بھی ایک بک سٹال سے قدم بڑھاتا ہوا ادھر آ گیا کار حالی ہے امران صاحب میں نے کوشش کی ہے کہ معلوم ہو سکے کہ کار والا کہاں گیا لیکن کسی کو معلوم نہیں نوانی نے قریب آ کر امران اور جولیا سے بیک وقت محاطب ہو کر کہا ایک منٹ تہریے میں معلوم کرتا ہوں تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کار کے پچھلی طرف فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ایک بوڑے فقیر کے سامنے پہنچ گیا اس نے جیب سے ایک نوٹ نکالا اور جھک کر بوڑے کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا بابا یہ لوگ کیسے ہیں تمہارے بالکل سامنے کار کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں اس طرح تو تم کسی کو نظر بھی نہیں آسکتے ہیں رات کون دے گا تمہیں تنویر نے بڑے ہمدردانہ لہچے میں کہا ہاں بابا لوگ غریبوں کا حیال نہیں کرتے کافی دیر سے سامنے والے کیفے میں گیا ہے پھر واپس ہی نہیں آیا بوڑے نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اور اسی لمحے اسے حیال آیا کہ بات کرنے والے نے اسے حیرات میں بڑا نوٹ دیا ہے تو اس نے فوراں ہی دواؤں کا ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا اور تنویر سار ہیلاتا ہوا واپس موڑا آیا اس کے چہرے پر کامیابی کی چمک تھی جبکہ جولیا عمران اور نمانی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کیا یہ بڑا نجومی ہے عمران نے تنزیہ لہچے میں کہا مجرم سامنے والے کیفے میں گیا ہے پھر نہیں آیا یہ نجومی نہیں فقیر ہے اور کیونکہ یہ فارغ بیٹھے رہتے ہیں اسی لئے ان لوگوں پر ان کی برپور توجہ رہتی ہیں تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران یو سر ہلانے لگا جیسے آئیڈیا اسے پسند آیا ہو گوڈ تنویر ویری گوڈ وہ نکاب پوشت تمہارے باس نے تو ہام ہا سیکرٹ سرویس بنا کر سفید ہاتھی پانی میں رکھے ہیں یہ تو آسان طریقہ ہے ایک روپیہ فقیر کو دیا اور تازہ ترین ریپورٹ حاصل کر لی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اب تم مزاک نہ اڑاؤ تنویر نے واقعی ذہانر سے کام لیا ہے جولیا نے تنویر کی تعریف کرتے ہوئے کہا اور جولیا کے مو سے اپنی تعریف سن کر تنویر کا سینہ ہدھ بہت پھول گیا میں کیفے سے معلوم کرتا ہوں عمران نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مرتا اس کی کلائی پر ضربیں لگنی شروع ہو گئیں اور عمران نے چونکر ون بٹن کو کھینچ کر دوبارہ دبا دیا ڈائل پر بارہ کا ہنسہ چمک اٹھا اس کا مطلب تھا کہ سفدر کی طرف سے کال ہے ہیلو ہیلو سفدر کالنگ آور بٹن کو دوبارہ دباتے ہی سفدر کی باریک سی آواز گھڑی سے سنائی دی یس عمران اٹیننگ آور عمران نے گھڑی کو مو لگاتے ہوئے کہا عمران صاحب برونو یہاں نادر اپارٹمنٹس میں پہنچا ہے وہ اسی لڑکی کے فلیٹ میں گیا ہے آور سفدر نے کہا اوہ ویری گوڈ کتنی دیر ہوئی ہے آور عمران نے ہش ہوتے ہوئے کہا ابھی چاند منٹ ہی ہوئے ہیں میرے سامنے وہ روم میں داہل ہوا ہے اس نے کسی بابی کا نام لے کر دروازہ کھلوایا ہے اور ابھی اندر ہے آور سفدر نے جواب دیا اوکے تم وہی ٹھہرو اس کا حیاء لکھنا ہم وہی آ رہے ہیں ہمارے آنے سے پہلے مداخلت نہ کرنا آور اینڈ آل عمران نے کہا اور بٹن دبا کر رابطہ ہتم کر دیا مجرم کا پتہ چل گیا ہے وہ ناظر اپارٹمنٹس کی دسویں منزل کے کمرہ نمبر چار میں موجود ہے عمران نے کہا لیکن یہ مجرم ہے کون اور یہ چکر کیا ہے ہمیں تو کچھ بتاؤ نہ تاکہ ہم اس کے مطابق کام کریں جولیا نے کہا تمہیں پاس نے نہیں بتایا ہیر میں محتصر طور پر بتا دیتا ہوں کیونکہ معاملات انتہائی حطرناک ہیں عمران نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اس نے محتصر طور پر جگر فال کے سپیشل ایجنٹ بڑھونوں کا تعرف کرانے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ اس نے ایک دفاعی لیباٹری سے ایک کیپسول چورا لیا ہے جس میں انتہائی حفتناک جرسوں میں بند ہیں اگر یہ کیپسول کھول دیا جائے یا ٹوٹ جائے تو سو میل کے فاصلے میں ہر جاندار پلک جبکنے میں حتم ہو جائے گا اور اس سے وہ کیپسول واپس حاصل کرنا ہے اوہ اس کا مطلب ہے یہ کام انتہائی احتیاط سے کرنا ہوگا ورنہ انتقامی طور پر وہ کیپسول کھول بھی سکتا ہے جولیا نے داند بیچتے ہوئے کہا ہاں ہمیں ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہوگا ایک تو وہ سپیشل ایجنڈ ہے لڑائی بڑھائی کے فان میں ماہر ذہانت پیتاک اور پھر اس کے پاس ایک ایسی حتناک چیز ہے جو پورے دار الحکومت کا پلک جبکنے میں صفایہ کر سکتی ہے جولیا تم تمام میمز کو کال کر کے نادر اپارٹمنٹس کے گھرنے کا حکم دے دو تاکہ وہ کسی اور طرف سے نہ نکل جائے میں اور سفدر جلدی سے اوپر جائیں گے امران نے جولیا کو ہدایے دیتے ہوئے کہا اور پھر تنویر کو اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے اس کی کار میں سوار ہو گیا تنویر اچھل کر درائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے جبکہ جولیا اور نمانی اپنے اپنے کاروں کی طرف لپکے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئی کاریں اپر مال روڈ کی طرف بڑھنے لگیں جس پر نادر اپارٹمنٹس واقع تھے مثل ماس نے جلدی سے نوٹوں کی گیارویں گڑی برونوں کی ہاتھ سے جبٹی اور اسے بھی علماری کے نچلہانے میں رکھ کر وہ ایک طرف کھڑی ہوئی ایک اور وارڈروپ کی طرف بڑھی اس نے جلدی سے اس کے پرٹ کھول دیے لباس کیلئے باہر جانے کی ضرورت نہیں رالف یہاں تمہارے سائز کے لباس موجود ہیں بابی بھی تمہارے ہی قدو کامت کا ہے مثل ماس نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو بابی اپنے لباس بھی یہاں رکھتا ہے برونوں نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں جب وہ اپنے کام سے اکتا جاتا ہے تو اکثر ہفتہ میرے پاس رہتا ہے اس لئے اس نے اپنے لباس بھی یہاں رکھے ہیں مثل ماس نے کہا ارے یہ میگا فون یہاں کیسے آگیا برونوں نے علماری میں لٹکے ہوئے ایک لباس کو اٹھاتے ہوئے کہا علماری کی پچھلی دیوار کے ساتھ ایک جدید قسم کا میگا فون لٹکا ہوا تھا یہ بابی لائے تھا کہتا تھا کسی پولیس والے سے اس نے چینہ ہے کوئی جدید قسم کا میگا فون ہے مثل ماس نے کہا اور برونوں نے سر ہلا دیا تم باہر کے دروازے کی کنڈی لگا دو میں ذرا لباس بدلوں اور سنو جب تک میں یہاں موجود ہوں اپنے کسی جاہنے والے کو بھی اندر نہ آنے دینا برونوں نے لباس ہٹھا کر ملحقہ باتروم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو یہاں بابی کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا اور ظاہر ہے آج اس کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے مثل ماس نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی اس نے اوپر نیچے کی دونوں چٹھانیاں چٹھا دی برونوں اس دوران باتروم جا چکا تھا مثل ماس ہموشی سے واپس مڑی اور اس نے علماری کی وہ دراز کھولی جس میں نوٹوں کی گڑیاں اس نے رکھی تھی دراز میں سے گڑیاں نکال کر وہ انہیں اٹھا کر ملحقہ کمرے میں چلی گئی وہ اب انہیں ایک خفیہ سیف میں رکھنا چاہتی تھی اور برونوں کی سامنے چونکہ وہ سیف کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے اس نے علماری کی ہانے میں رکھ دی تھی گڑیاں سیف میں رکھ کر وہ کچن میں چلی گئی تاکہ برونوں اور اپنے لئے کافی تیار کر سکے اس قدر دولت اس کے قبضے میں آ چکی تھی اس لئے اس کا چہرہ مسرر سے گلنار ہو رہا تھا اور کافی تیار کر کے وہ خوشی سے گلنار ہو رہی تھی کافی تیار کر کے وہ جیسے ہی کمرے میں آئی وہ یک لہا تھٹک گئی اس کی آنکھیں ہوف سے پھٹنے لگی کیونکہ اس کے سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا جو انتہائی سرد نظروں سے اسے گھو رہا تھا تت تت تم کون ہو مسلمانس کے لہجے میں بھی پناہ بکلاہت تھی خوب اس کا مطلب ہے کہ میرا میک اپ کامیاب ہے برونوں کی مسکراتی ہوئی آواز اور مسلمانس کی ہوف سے پھٹتی ہوئی آنکھیں واپس اپنی نورم حالت میں آنے لگی او تم کمال ہے تم تو جادوگر ہو جادوگر مسلمانس نے شرمندہ سے لہجے میں کہا اور برونوں ہستا ہوا آگے بڑا اور اس نے اپنے اتارے ہوئے کپڑے گھٹری بنا کر علماری کے نکلے ہانے میں ڈال دیئے اسی لمحے اس کی نظریں ایک پر پھر علماری کی پوشت پر لٹکے ہوئے جدید ترین میگا فون پر پڑی تو اس نے کسی حیال کے تحت اسے اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا ابھی وہ اسے چیک کر ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی اور برونوں دستکی آواز سنتے ہی بری طرح چونگ پڑا کپوں میں کافی انڈیلتی ہوئی مسلمانس بھی بے احتیار اچھل پڑی کون ہو سکتا ہے علماری کے چہرے پر حیرت تھی تم معلوم کرو کسی کو اندر نہ آنے دینا ٹال دینا برونوں نے کہا اور پھر جلدی سے ملحقہ کمرے میں دوڑ گیا میگا فون اس کے ہاتھ میں تھا جو اس نے بے حیالے میں جیب میں ڈال لیا اور مسلمانس جلدی سے دروازے کے قریب پہنچی کون ہے مسلمانس نے دروازے کے قریب پہنچتے ہی تیز لہچے میں کہا بیلڈنگ سپروائزر ہوں میں اس دروازہ کھولیے میں اپنے پینٹر کو ہمراہ لے کر آیا ہوں تاکہ فلیٹ کو پینٹ کرنے کے لیے آپ کی موجودگی میں ہدایات دی جا سکیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات پھولیے گا جزاک اللہ